نمشکر میں ہوں اشوگ ویاس اور میں آپ کو لیے چل رہا ہوں روم اٹلی کا یہ جو نگر ہے وہاں پر اتحاس پگ پگ پر آپ کا سواگت کرتے ہوئے آپ سے ملتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں ریلوے سٹیشن سے تب بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو امارتیں آپ کے سامنے ہیں ان میں کچھ بات وشیش ہے اور کچھ سل تو ایسے ہیں جہاں پر آپ سچمچ اتحاسک سپندنوں کو محسوس کر سکتے ہیں بڑے بڑی امارتیں اور اس طرح کے پراسار جہاں پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ آج بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں رومن ایمپائر نے جس طرح سے وشو پر شاسن کیا ہے اور جس طرح سے کلاتمک ابھیروچی کی ابھیویقتی کرنے کی طرف اس اس تھان پر کلاکاروں کا شلپیوں کا رجان رہا ہے اس کا پریچے یہاں کے کچھ بھونوں میں تو وشیش روپ سے آج بھی پوری اوجسویتہ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ روم پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک پرسیدھ ریسٹورنٹ ایسا ہے جس کا نام ہے جائپور ریسٹرا انڈیانو تو یہ بھی آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ بھارت سے آنے والے جو بڑے بڑے نیتہ ہیں یا ابھی نیتہ ہیں وہ سبھی اس ریسٹورنٹ تک پہنچے ہیں اور وہاں کے سواگش بیانجنوں کا انہوں نے آنند لیا ہے تو ریسٹورنٹ تک جانے سے پہلے ہم نے سوچا آپ کو آنند دلا دیں ان رشیوں کا جو آپ کے ساتھ ساتھ جاگرت کر دیتے ہیں انوبوتی ایک ایتہاسک اسطل کا درشن کرنے کی جو جو مورتیاں ہیں ان میں باریکیوں کا بہت وشیش دھیان رکھا گیا ہے اور جیسے نگر کی سندرچنا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کئی شتابدیوں پہلے بھی منوشی کے پاس وہ سوچ وہ سمجھ تھی کی کس طرح سے وشترت روپ میں بھووی ڈھنگ سے رہا جا سکتا ہے روم اٹلی میں ایک ایسا حسان ہو جہاں پر پریم ہو آتمیتہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جایپور کے نام سے بھارتی ویانجن پروسنے والے پردیپ شرماجی کی اپستیتی ہو جس کا لاب لینے کے لیے نکیول بھارت کے نیتہ اور ابھی نیتہ آتے ہوں بڑے بڑے لوگوں کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ سب اس بڑی شخصیت سے ملنے کا افسر بھی پاتے ہیں اور یہ سوہاں کی ہم کو بھی یہاں ملا ہے پردیپ جی آپ کتنے برسے یہاں ہیں میں یہاں پر 32 سال سے ہو جی آپ کے ریسٹورنٹ میں جب ہم اندر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل بھارت میں پرویش کر گئے ہیں تو آپ کے ساتھ اندر چلیں ہاں جی بلکل بلکل آئیے گا یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے روم اٹلی سے روم میں ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں ویٹیکن سٹی روم میں ہم کولیسیم دیکھتے ہیں اور یہاں کے رومن ایمپائر کے جو احتیاز اکس مارک ہیں ان کو دیکھتے ہیں پر بھارتی من یہاں ڈھونڈتا ہے بھارت کی سورب بھارت کی گند کے ساتھ ساتھ بھارت کے وینجن بھارت سے آنے والوں کو اٹلی کے اس شہر میں جس ستان پر ملتے ہیں وہاں پر میں بیٹھا ہوں اور وہ ہے جائپور ریسترانو کس طرح سے اٹلی میں اس کا نام لیا جاتا ہے اس کے بارے میں اور اس ستان کے احتیاز کے بارے میں جانکاری پرابط کرنے کے لیے صبح کے سے میں بیٹھا ہوں پردیپ شرمان جی کے ساتھ پردیپ جی آپ کو بہت بہت بدھائیوں کے ساتھ سفاگت ہے ایسا کہتے ہیں کہ بھارت کا پرچم ہونچا رہی ہے تو بھارت کا پرچم جو ہے وہ بھارتی مینجونوں کے ساتھ آپ نے بھارت سے اتنی دور اٹلی میں ستھاپت کرنے کا بیچار کیسے کیا میں جب اٹلی میں بتیس سال پہلے آیا تھا تو اس ٹائم کافی دیکھی میں نے کھانے کے اوپر تو میں نے دیرے دیرے میں یہاں پہ میں نے سوچا کہ مجھے اپنا کچھ ایک ایسا اپنے دیش کے لیے ایسا کام کھولنا چاہیے جس سے ہم اپنے دیش میں ٹچ رہے تو مجھے یہ ریسٹورنٹ کا ایڈیا سو جاؤ پردی ایسا ہوتا ہے کہ جو پترکار ہوتے وہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بھارت سے آئے بھارت میں آپ نے کیوں نہیں کول دیا تھوڑی گھر پریوار سمجھتا ہے پیسوں کو لے لو جیسے بھی اس کے کارن یہاں پر آنا پڑا اور یہاں پر چونکہ بھارتی ابھی بھی بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں تو بھارتی ریسٹورنٹ شروع کرنا ایک بہت بڑی چنونتی رہی تھی یا نہیں رہی تھی نہیں جی بلکل بہت بڑی چنونتی کیونکہ لوگوں کو یہاں پہ شروع میں سپائسی کھانا بلکل پسند نہیں تھا یہ لوگ لائٹ کھانا پسند کرتے تھے لیکن اسی طرح سے ہم نے تھوڑا لائٹ کھانا دینا چلو گیا اور آج ایسا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی پسند کرتے بہت زیادہ اور انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ جاننے لگے جب آپ یہ لوگ کہہ رہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بھارتی ملک کے لوگوں کے علاوہ جو اٹیلین لوگ ہیں وہ بھی بھارتی آیا ہے یا کوئی یہاں پہ نوکری کر رہے ہیں وہ لوگ زیادہ ہمارا 75% اٹیلین کشمر ہے اچھا تو جو اٹیلی ستھان ہے یہاں پر ہم جو تھوڑا بہت ایک سبتہ سے گھومیں تو کئی لوگ انگریزی بھی ٹھیک سے نہیں بولتے ہیں اور ایسے مجھے لگا کی تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ ان کو بعد میں یہ ہی رہتا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں انڈین کے بارے میں ان کی بہت بیٹھو یہاں اور بھارت کا بھوجن کر لو تو ایسا لگتا ہے کہ اسی طرح سے جو دوسری سنسکرتی کا ہے اس میں تھوڑا دوری کا بھاو رہتا ہوگا تو آپ کے سمند کیسے یہاں کے لوگوں کے جو مول اٹیلین ہیں ان کے ساتھ رہے تو کیا کچھ آپ نے سمانتہ اٹیلین کے ساتھ بہت اچھا سمانتہ ہے کیونکہ یہ لوگ انڈین کے کلچر کے مدد تھوڑے آس پاس ہے اترہ نہیں لیکن آس پاس ہے تو اس کا کیسے روپ میں جیسے آپ سی سمانتھ میں دوستی کے سمانتھ میں پریوارک سمانتھ میں پریوارک ان کے سمانتھ اچھے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس کی اپنی چنوتیاں رہتی ہیں تو ایک سفل ویوسائی ہونے کے لیے اور خاص کر اس طرح کا ریسٹورنٹ سفل تا پریوارک چلانے کے لیے کیا کیا باتیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ہے جس قائرن آپ یہاں تک پہنچ پائے جی اس پہ یہ ہے کہ یہاں پہ سفل تا کے لیے سب سے پہلا ہے کڑی محنت محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک بندے کو ملان سار کے ساتھ ہس کے جو ریسٹورنٹ کا پہلے جب ہم سرویس لائن میں تو ہمیں سرویس دینا پڑے گا اچھی سرویس اچھا دینا پڑے گا یہ ہم ریسٹورنٹ کی سفلتہ ہے ہر ایک سفلتہ ہے تو سرویس لائن میں تو تمہیں سرویس اچھی دینا پڑے گی تو دونوں باتوں کے بارے میں سنکشیب میں چرچہ کریں تو آپ بھوڑی سوچ کر کون لوگ آئیں کے لیے کیا مسائلے منگانے یہ ساری کشیتر میں ایسا جب میں انڈیا سے آیا تھا تو ایسا کوئی بچار نہیں تھا جب میں یہاں رہا تو انہی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ انڈیا کے بارے میں اتنا کچھ رہوں جب یہ سوچا کہ یہاں پر بھارت کی لائیو پینٹنگ لگانی ہے یا ہمارے شدہ کے سوروپ ہیں وہ بھی اس اس ستان پر لگائیں تو اس سب کے پیچھے آپ کی اپنی creativity رہی ہے اور کسی کی مدد نہیں ایسا دیکھا گیا کہ یہاں پر ریشترنٹ وہ بہت کم ہوتا گیا کہ ابھی ایسے کرنا ہے آج ہے دوسرے طریقے سے بنایا ہے تو اپنے یہ پینٹنگ وغیرہ اور جو اپنے فوٹو لگی ہیں جو مورتیاں لگی ہیں بھانگانوں کی وہ اس لئے کہ ان لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے کون کون سی بھانگان ہے ان کے اپنے کلچر کوم جتنا زیادہ ہو سکتا بتا سکیں جیسے اپنے ریشنل کا نام جائپور ہے تو اس میں جائپور کی پینٹنگ لگانا بہت جاری تھا کیونکہ وہ لوگ گھومنے جاتے ہیں تو جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہا ہے یہ کیا ہے اب اس میں ایک سوال آتا ہے جو صرف ہمارے جو ایسے سوروپ ہیں جیسے چامنڈا ماتا ہوئی نٹراج جی ہوئے گھنیز جی ہوئے کرشنا بھگوان ہوئے اب یہاں آئے تو جب میں بھارت سے آیا ہوں اور یہاں پر اتنے دنوں گھوما تو مجھے یہ سب دیکھ کر ایک الگ پر آنند کی انوبوتوی پر اس کے ساتھ ہی ساتھ شردہ میں سے یہ پرشن آتا ہے کہ ایک طرف گھنیز جی ہیں اور ان کے بلکل پاس میں شراب کی بوٹل بوتلیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا یہ شردہ کی درشتی سے مطلب کہیں آپ نے بھی سوچا ہوگی کس طرح میں سوچا ہمیں اپنی سمجھ سے سمجھ چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم چیز میں کیا دیکھ رہے ہیں اب ایک لڑکی جیسے عورت جیسے کپڑے پہن کے آپ دیکھتے ہیں سندھ لگتی ہے وہ چیز آپ اپنی سائیڈ بھی لے جا سکتے ہے تو اس کو آپ دیکھ رہے ہے تو اپنے چھردہ سے دیکھ ہے وہ اپنی 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 جگہ رکھتی ہے اس کا اس سے کوئی اپنے بھوان کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے کوئی اس میں او مان کی بات نہیں ہے آپ کے من بیٹھتے ہیں تب بھی سنتولن کی بات سیکھ رہا ہوتا ہے اور اٹلی بھاشا بھی اپنے رہتے رہتے سیکھ لئے تھوڑا بہت پریچہ ہمارے درشکور تک پہنچ جائے اٹلی میں جب بولتے ہیں اٹلی بھاشا میں اور کتنا آسان یا مشکل تھا سیکھ ایسا ہے کی شروع میں ایک دم لگا تھا کہ یہ لینگویج کیسے سیکھیں ہم لوگ میں نے اپنے بارے میں سوچ لیکن دوسرے لوگوں کو دیکھا جو میرے سے پہلے آئے تھے کچھ لوگ وہ بول رہے تھے تو میں نے کہا کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اس کے لئے اچھی لینگویج بولنے لگ تھوڑا سو بول کر بتائی کوئی بات بھارت کے بارے میں پہلے ہندی انگریزی میں پھر اٹیلین میں جیسے ہم بولیں گے انڈیا بہت اچھا ہے انڈیا مول تو بیلو انڈیا مول تو بیلو بیلو سندر سبت کے لئے یوچ کیا جاتا اور جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں یہ کومن سب ہے اور یہ سب کے کام میں آنے والا ہے بھائی میں تم کو پیار کرتا ہوں وہ ہمارے اتیاد بہت سارے لوگ آتے رہے تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے خاص کر کے کون آیا ایسا سیلیبریٹی یا نون فگر جس کے آنے میں آپ بہت آنند آیا ہو بات کر ایسا ہے کہ جب یہ اپنے سیلیبریٹی آتے انڈیا سے تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری محنت سفل ہو رہی ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس سٹیج پہنچے ہیں کہ ہم اس لائق بنے ہیں کہ ہم اپنے جو سیلیبریٹی لوگ ہیں ان کو مل رہے ہیں ان سے باتیں کر انہوں نے بہت اچھا بولا ہمارے مدل ریشٹورن کے بارے میں تو اچھا لگتا ہے لاشٹ میں جو پرینام جو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمیں خوش ہو رہے ہیں کہ تم نے کچھ کیا بار آگے بہت بڑی بات ہے اور میرا من لالو پریساد جی نے کیا کہ آپ سے لالو پریساد جی نے بولا کہ ایسا مجھے ان سے ملتے تھوڑا ہچک ہو رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ پتا نہیں کیسے ان کے پاس جاؤں لیکن وہ خود اپنی سیٹ سے اٹھے اور بولے بھائی کہ بات بھائی فوٹو نہیں خیشاؤ اس طرح بولے تو اچھا لگا اور باقی ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ان کا بیٹا سب تھے بہت اچھا رہا ہمیں تو ان سے گھنٹے ملنے سو بھائی ملا باقی باقی پتا نہیں کیا کہ سکتے ہمارے لئے اتنا کافی چل سوال اور آپ سے جان چاہتا ہوں یہاں پہ بھارتی سمودھائی کتنا ہے وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں بھارتی لوگوں کے ملنے کے کوئی ستھان اور جیسے اتصو اتیادی منانے کا کچھ بھارتی کافی لوگ ہیں اپنے جیادہ تر لوگ یہاں پہ جو ہے وہ فیکٹریز میں اور کھیتی کے کام میں جیادہ کر لیتے ہیں چھوٹے اس طرح پہ ہوتے ہیں اتنے بڑے اس طرح پہ نہیں ہوتے کیونکہ ابھی یہاں پہ اٹلی میں اتنے امپروو نہیں ہوئے جیسے کنیڈا امریکہ انگلینڈ وغیرہ جن کے میں اداران دے رہا ہوں وہاں پہ بہت اچھی طرح منائے جاتے یہاں پہ اتنا امپروو نہیں ہے ابھی ہم لوگ ان کے برابر نہیں چل پا رہے لیکن بھوشے میں یوزنہ جو ہو رہی ہے جو سوچا جا رہا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم آگے ہو سکتا بڑے لیول پہ کریں گے بہت خوشی پردیف شرمہ جی کے ساتھ بیٹے ہوئے جایپور ریسٹورنٹ انڈیانو میں اور اٹلی میں جو کچھ بھی میں نے ان سے سیکھا اٹیلین میں بولنے کہ میں اب تک بھول گیا ہوں پر ان کو بہت ساری باتیں یاد ہیں اس میں سے ایک بات میں آپ کے بیقتتر میں ایک سرج تھا اور دنمرک کی تھکان آپ کے چہرے پر رات کے بارہ بجے بھی دکھائی نہیں دیتی ہے اور یہ جو ایک سفورتی کے ساتھ لوگوں سے سمباد اسطح کرنا یہ مجھے لگتا ہے ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے آپ میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہ آپ کے وقت تک کا حصہ ہے کوئی بھی چیز نہیں آتی ایک دم نہیں آتی یہ سرو سے ہے اور اپنے کام کو لے کر اپنے کام میں اچھی محلت کرنا اور روز نئے لوگوں سے ملنا اپنے آپ ہی فورتی آ جاتی ہے آپ نے دیکھا پیچھے اٹالین لوگ کیسے مل کے جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے لوگوں سے ملنا لوگوں سے مل جل کے ایک ہمارے انڈیا کے بارے میں ان لوگ کو ہمارے پتہ لگتا ہے اور ہمارے نیچروں کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو بھارتی بھوجن کے ساتھ بھارتی سنسکرتی کا پرسار کرنے والے پردیف شرمائی کو پھر ایک دنیو دیتے ہوئے جب میں ان سے بیدار لے رہا ہوں تو انتیم پریشن کے روپ میں جو یوہ پیڑی اپنے طور پر کسی بھی خشتر میں سپل ہونے سنگرش کر رہی ہے تو اپنے جیون یاترہ میں بھارت میں اور اٹلی میں جو کچھ سیکھا ہے تو کیا بات آپ کو لگتا ہے ایک ویقتی کو سپلتا تک لے جانے میں وشیش روپ سے سہای ہو سکتی کیا ٹپ آپ دینا چاہیں گے جیسے کی اپنے جب بھی آپ اپنے کام کے لئے کرو تو اپنے میرے ساب سے اپنا کام بگر کسی بگر کسی مطلب اکشا کے مطلب بگر کسی لالچ کے اور اپنی مہنس سے کرو تو آپ جرور ہی سفل ہوں گے ایماندائی سے اونش کرو جرور سفل ہوں جرور سفل ہو رہے اینڈیانو بھی رکھو جیپور ریسٹورن کا نام ہے اور جیسے ریسٹورن انڈیانو اس کو بولنا پڑتا جیسے اپنا جیپور انڈیانو فل نیم پور نام انڈیان جیپور ریسٹورن تو اس کی فل فارم یہ ہے اور جیپور نام اس لئے رکھا گیا میں جیپور سے بلونگ کرتا اور لوگ جیپور کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ کچھ اٹالین لوگ خاص کا اور جتنا ٹورش ہے سب انڈیا اور جیپور کے بارے میں اتنی زیادہ جان گئے ہیں کہ ان کے جلدی سے یہ موہ پہ آتا جیپور 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 روم اٹلی میں جیپور ریستران انڈیا میں پردیف شروعہ جی کی ساتھ میں ہم شوگ گیا بہت 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 دھنی بہت بہت شکریہ بہت 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 موسیقی 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 موسیقی